سبسکرائب کیجئے انفرمیٹیو انیوورس چینل کو اور میل آئیکن کو فریز کیجئے روز نئے نئے انفرمیشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے فریانز رائٹ انفرمیشن کے ساتھ ریال ویڈیو لے کے آئے ہو تو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگ سے فلی ڈسکس کرنے والا ہو کہ آپ کا جو آدھرکٹ ہے اس آدھرکٹ میں جو بھی ایڈریس ہے اگر ایڈریس میں کچھ گلت ہے تو اس گلت کو اگر آپ کاریکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہو یا ایسا ہو سکتے ہیں جو آپ کا جو ایڈریس ہے اس ایڈریس آپ چینل کر کے دوسرا ایڈریس اس میں پوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہو تو اس ویڈیو میں ہم لوگ فلی ڈسکس کریں گے اور آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے ایسا صحیح طریقہ بتائیں گے جس طریقے سے کرنے سے آپ کا جو ایپلیکشن ہے وہ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا تو جتنا بھی آن لائن کاریکشن ہوتا ہے یا آن لائن کاریکشن کا فارم ساب میٹ ہوتا ہے اس میں سے 20% accept ہوتا ہے اور 80% ہی ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس کا کارین یہ ہے کہ جو صحیح طریقہ اور صحیح ڈاکومنس یا کونسا ڈاکومنس آپ کو اپلوٹ کرنا ہوتا ہے وہ پتا نہیں ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو کیسے کر کے کرنا ہے اور آپ کونسا ڈاکومنس آپ کو اپلوٹ کرنا ہے تو سب کس میں ڈیٹیلز میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں اور بیل آئیکن کو پریس کی جائے تاکہ آپ سے کوئی بھی ویڈیو میس نہ ہو کیونکہ میری چینل پیسی تارے نولیجویل ویڈیو آتے رہتے ہیں اگر سبسکرائب کر کے رہے گے تو آپ کو نولیجویل ویڈیو کا نوٹیفکشن ملتے رہے گا تو چلی آس کا جو ویڈیو ہے ویڈیو کی سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس آپ کو اس پروسس کرنے کے لیے کوئی بھی ایک براؤزر اوپین کرنا ہوگا تو دیکھیں میں نے کروم براؤزر کو اپنڈ کر لیا آپ کوئی بھی براؤزر سے کر سکتے ہو اگر آپ موبائل سے کر رہے ہو تو اس کو دیکھٹو پوٹ میں کر لینا پھر جو سرچ بر ہے سرچ بر میں جا کے آپ کو ٹائپ کرنا ہے www.uidai.gov.in جو آدھر کٹ کے اوپیشل ویڈ سائٹ ہے تو دیکھیں میں آدھر کٹ کو اوپیشل ویڈ سائٹ کو ٹائپ کر کے سرچ کر دیا تو سرچ کرنے کے بعد ایسے انٹرفیس آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا یہ ہی آدھر کٹ کو اوپیشل ویڈ سائٹ ہے پھر ہم لوگ جائیں گے مائی آدھر اوپشن پر تو دیکھیں مائی آدھر اوپشن پر آپ کو ایک اوپشن نظر آ رہا ہے آپ ڈیٹ یور ایڈریس آن لائن تو اس میں ہی کلک کرنا ہے تو کلک کرنے کے بعد آپ کو ایسے انٹرفیس اوپین ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے انٹرفیس ہے تو اس میں آپ کو دو اوپشن نظر آ رہا ہے ایک ہے پروسید ٹو آپ ڈیٹ ایڈریس اور ہے ریکویسٹ فور ایڈریس بیلی ڈیڈیشن لیٹر لیکن ہم لوگ جائیں گے پروسید ٹو آپ ڈیٹ ایڈریس تو اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ایسے انٹرفیس نظر آتے ہیں پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کا آدھر نمبر سے یا باشویل آئیڈی سے اپ کو ایدھر login کرنا ہوگا تو دیکھیں میں آدھر نمبر ایدھر ٹائپ کر رہا ہوں آدھر نمبر سے میں login کروں گا تو ٹائپ ہو گیا پھر جو کیاپسا ہے کیاپسا کو آپ کو دھیان سے ٹائپ کرنا ہے اگر سمجھ منا جائے تو ریپریچ بٹن ہے اس میں کلک کر کے آپ کو دوسرا کیاپسا لانا ہے اس کو ٹائپ کر کے سینڈ ڈو ٹی پیزن میں کلک کرنا ہے جب آپ جو ایسے آتMen پوٹ کرنا ہے تو دیکھیں میرا موبائل نمبر پر آلریڈی اوٹی پی آ چکا ہے تو میں پوٹ کر کے لگن کر دوں گا تو دیکھیں میں نے پوٹ کر دیا پھر لگن پر کلک کر دیا تو دیکھیں کلک کرنے کے بعد آپ کو ایسا کی انٹرفیس شو ہوگا تو آپ ادھر دیکھ سکتے دو آپشن ہے اپڈیٹ ایڈریس بائی ایڈریس بروپ اور ایک ہے اپڈیٹ ایڈریس بائی سکریٹ کود تو ہم لوگ جائیں گے اپڈیٹ ایڈریس بائی ایڈریس پروپ تو اس میں کلک کرنے کے بعد آپ کو ایسا کی انٹرفیس اوپن ہو جاتا ہے تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہو آپ کا جو آدار کٹ کا جو پریزنٹ ایڈریس ہے اور شو ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو جو میرا پریزن ایڈریس ہے یہی ایڈریس ہے اور شو ہو گیا تو اگر آپ کو اس ایڈریس کو چینز کرنا ہے یا کس کاریکشن کرنا ہے تو آپ کو جو کاریکٹر والا انفرمیشن ہے تو اس میں آپ کو پوٹ کرنا ہوگا تو وان بائی وان کیسے پوٹ کرنا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دیکھیں ادھر ایک option ہے allow uidi to do local language translation of your address تو اس میں اگر آپ ٹک کریں گے تو آپ کا local language automatic سے uidi نے translate کر دے گا لیکن آپ ٹک نہیں کریں گے تو آپ خود اس میں کاریکشن کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس میں کیار آف کیار آف میں آپ کا جو فاردر نیم ہے اس میں کچھ گلہ تھے تو آپ صحیح بھلا اس میں پوٹ کر دیجئے جو documents کے حصف سے ہونا چاہیے تو دیکھیں local language آ گیا اگر local language میں کچھ بھی problem ہوتا ہے تو آپ اس میں جا کے کاریکشن کر سکتے ہیں لیکن آپ کو local language کا keyword چاہیے پھر آپ house number n street کو پوٹ کر دیجئے تو پوٹ کرنے کے بعد آپ area, local area یا landmark کو آپ خالی رکھیں خالی رکھنے کے بعد آپ input کو type کر دیجئے تو type کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو village town یا city وہ automatic سے update ہو جائے گا پھر آپ کو ادھر سے ڈونڈنا ہے کدھر آپ کا village ہے یا کون سا city ہے اگر اس میں show ہوتا ہے تو آپ put کر دیجئے اور نہیں ہوتا ہے تو آپ کا جو بھی post office ہوگا یا police station ہوگا اس میں آپ کو مل جائے گا تو اس کو آپ کو select کرنا ہے select کر کے put کرنا ہے تو دیکھیں میں اس میں سے میرا جو post office ہے وہ ادھر مل گیا تو اسی کو ہی select کرنے والا ہو تو دیکھیں میں نے select کر دیا تو select کرنے کے بعد پھر میں جاؤں گا اوپر اوپر جاکہ landmark ہو یا local area میں میرا جو village کا name ہے وہ میں manually type کر دوں گا تو دیکھیں locality ہے یا sector یا area اس portion میں ہو یا landmark میں آپ کا جو village ہے village کا name آپ کو manually put کرنا ہے اگر نہیں ملتا ہے تو village کی جگہ پہ تو دیکھیں ہو گیا ہونے کے بعد جو آپ کا post office اوٹومیٹک لے لے گا پھر آپ کا district اور state اوٹومیٹک سے لے لے گا پھر آپ کو ایک بار دیکھنا ہے اچھی طرح سے کچھ گلتی ہوا ہے یا نہیں تو دیکھیں میں ابھی آپ کو بتانے والا ہو کی ایڈریس پوٹ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اگر صحیح طریقہ سے آپ ایڈریس پوٹ کریں گے تب ہی آپ کا ایفلیکشن جاکے accept ہوگا reject کبھی بھی نہیں ہوگا تو دیکھیں جو بھی آپ ایڈریس پوٹ کریں گے online میں اور same to same جو آپ documents upload کریں گے اس کے same to same ہونا چاہیے اگر same to same ہوگا تب ہی جاکے آپ کا ایفلیکشن جو ہے وہ accept ہو جائے گا تو پھر میں بتاؤں گا آپ کو کون سا documents upload کرنا ہے تو دیکھیں یہ سب کچھ چیک کر کے آپ کو preview میں click کرنا ہے تو جب آپ preview میں click کریں گے تو click کرنے کے بعد آپ جو بھی ایڈریس پوٹ کیا ہے اس کا preview آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے تو اس میں اس type سے preview آئے گا تو آنے کے بعد اگر اس میں کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو آپ پھر سے edit option میں جا edit کر سکتے ہے اور اگر edit نہیں کرنا ہے تو i hereby confirm میں tick tick کر دیجئے تو جب submit کریں گے آپ کو اس type سے ایک interface نظر آئے گا تو دیکھئے آپ کو اس type کا ہی documents upload کرنا ہے جو documents پہ آپ کا name ہو اور full address ہو اس type کا documents آپ upload کرنا ہے تب ہی جا کے آپ کا application ہے وہ accept ہوگا نہیں تو کبھی بھی accept نہیں ہوگا تو دیکھئے میں ایک مطلب random سا ایک documents upload لیکن آپ جب کریں گے آپ اس type سے کریں گے آپ name اور full address پھر آپ upload کر submit کر دیں گے تو جب submit کریں گے تو آپ application submit ہو جائے گا اور آپ کو ایک urn number ملے گا اس number سے آپ track کر دیکھ پائیں گے کہ آپ application status کیا ہے تو جب بھی آپ online application کریں گے کوئی بھی chance کے لئے address ou father name ہو یا address chance کر نہ ہو تو 2 to same to same documents کے حساب سے ہو نا چاہیے اور documents آپ upload کہنے گے اس میں آپ name father name اور full address ہو na چاہیے ایس صحیح tricks ہوتا ہے اور صحیح طریقہ ہوتا ہے online correction کرنے کا تو اگر آپ کو ریلیٹیڈ کچھ بھی پروبلم ہو تو کامن بکس کامن کجیجے میں کامن کار ریپلائی دے دوں گا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا تو ویڈیو کو کلوز کرتے کرتے تھنگ کیو کرتے کرتے